بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 106 کو ڈسکس کریں گے موڈیول 106 ہے آباوڈ فائنڈنگ کا پروسس آئی ڈی پریویسلی ہم نے ایک فائل مینٹین کی تھی ہم نے ایک جوب شیل بنایا تھا اس کے اندر ہم بیگراؤنڈ کے اندر ہم پروسسز کو رن کر رہے ہیں جون جون پروسسز رن ہو رہے ہیں ان کی انفرمیشن ایک فائل کے اندر پاپولیٹ کی جا رہی ہے اب یہ والا جو فنکشن ہے یہ ہمیں اسی کے اندر ہیلپ کر رہا ہے یہ اس فنکشن کی مدد سے آپ اس کو جوب آئی ڈی دیں گے آئی ڈی وہ آئی ڈی ہے اس کا کہلیں کہ انڈیکس ہے جس انڈیکس کے گینسٹ وہ اس فائل کے اندر لک اپ کرے گا اور اس جوب کی انفرمیشن لے کر آئے گا اور اس کا جو پروسس آئی ڈی ہے ونڈوز کے پاس وہ پروسس آئی ڈی جو ہے آپ کو ڈسپلے کرے گا تو بڑا سمپل سا فنکشن ہے اس نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ اس کو ایک آئی ڈی سپیسیفائی کریں گے کہ انٹیجر نمبر سپیسیفائی کریں گے اس انٹیجر نمبر کے گینسٹ اس نے سمپلی فائل کے اندر جا کے اس پرٹیکلور لوکیشن پہ جہاں پہ اس کا ریکارڈ پڑا ہوگا اس کو ریڈ کرے گا اور وہاں سے انفرمیشن اٹھائے گا اور اس انفرمیشن کو پروسس کرنے کے بعد ڈسپلے کر دے گا تو دیکھتے ہیں یہ فنکشن کس طرح سے کام کر رہا ہے فنکشن ہے فائنڈ پروسس آئی ڈی آپ اس کو جاب نمبر پاس کر رہے ہیں اب آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ جو جاب مینجمنٹ فائل ہے اس کو آپ نے اوپن کیا اور آپ کے پاس یہ کریئٹ فائل کریئٹ فائل کی مدد سے اس کو اوپن کیا فار جنیرک ریڈ جس ریڈ کرنے کے ضرورت ہے رائٹ کرنے کی اس کیسے میں ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے اس کا فائل سائز گیٹ کیا اور فائل سائز جو ہے وہ جتنا بھی جاب نمبر آپ نے سپیسفائی کیا ہے اگر آپ نے ایٹھ ون سے شروع ہو رہے ہیں جاب نمبر اور آپ نے ایٹھ سپیسفائی کیا ہے تو ایٹھ مائنس ون یعنی کہ سیون اور مائنس ون یعنی کہ زیرو پہلے نمبر کے اوپر جو جاب پڑھا ہوگا that is index zero اور اگر ایٹھ جاب کے آپ بات کر رہے ہیں that is index seven اور ہر ریکارڈ کا سائز جو ہے وہ ایس جی ایم جاب کے برابر ہے تو اس لیے ایس جی ایم جاب کو اس نے index minus one یعنی job number minus one کے ساتھ multiply کیا تو فائل کا سائز کم از کم اتنا ہونا چاہی ہے اگر فار اگزامپل آپ نے ایٹھ سپیسفائی کیا تو سیون ملٹیپلائیڈ بائی دہ سائز آف جو سٹرکچر ہے یا ریکارڈ ہے اس کے سائز سے multiply کریں تو کم از کم فائل سائز اتنا ہونا چاہی ہے اگر فائل سائز اتنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جاب اس فائل کے اندر موجود ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ گھڑ بڑا اور جہاں پہ ایک اور چیک لگا ہوئے جو maximum jobs allowed ہیں جو maximum jobs allowed ہیں اس کو اگر ہم اس کے سٹرکچر کے سائز کے ساتھ multiply کریں تو اس سے یہ of course lesser ہونا چاہیے اس کے کم از کم equivalent ہونا چاہیے جو index multiplied by آپ کے پاس record کا سائز ہے اور جو maximum number of jobs ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب کیا کرتے ہیں آپ set file pointer کر لیتے ہیں اس location کے اوپر جو job number ہے job number اور جو record کا سائز ہے ان کو multiply کریں آپ کے پاس number of bytes آ جائیں گے اس location کے اوپر اس job کا record پڑا ہوئے تو آپ اس location پہ جا رہے ہیں اس file کے اندر اس location کے اوپر جا رہے ہیں through set file pointer file pointer کے مدد سے آپ اس location پہ چلے گئے یعنی کہ آپ سمجھیں گے یہ file ہے اس file کے اندر کئی records پڑے ہوئے ہیں ہر record کا سائز کتنے ہیں ہر record کا جو سائز ہے وہ سائز جو ہے وہ برابر ہے s j m job کے برابر اور اگر say for example یہ اس کی index 0 ہوگی تو اس کے اندر total number of bytes کتنے ہوں گے s j m job کے برابر اس کے اندر total یہاں تک کتنے ہو جائیں گے یہاں تک 2 into s j m job کے برابر ہو جائیں گے یہاں تک 3 اس کا multiple 3 ہو جائے گا یہاں پہ اس کا multiple 4 ہو جائے گا and so on جس طرح سے arrays work کرتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو file ہے یہ ایک طرح کی array ہے جبکہ اس کا ایک element جو ہے وہ record ہے تو آپ کے پاس اس specific record کا address آ گیا آپ اس address پہ file pointer set کریں file pointer set کرنے کے بعد آپ نے file کو log کر دیا اور پھر file کو read کیا file کو log اس لیے کیا کیونکہ اس دوران کوئی اور process جو ہے اس file کو change نہ کر سکے read کیا آپ کے پاس اس record کی ساری information آ گی اور پھر آپ نے file کو unlock کر دیا اور پھر آپ کیا کریں گے جو process ID پڑا ہوا ہے اس record کے اندر job record پورا ایک record ہے اس کے اندر ایک field ہے process ID وہ process ID جو ہے یہاں پہ return کیا جا رہا ہے تو مقصد یہ تھا کہ ہم job کے against process ID get کریں job جو ہے number جو ہے وہ basically index ہے within the file جبکہ process ID جو ہوتا ہے وہ windows generate کرتی ہے جب بھی اب ایک process create کرتے ہیں تو وہ process ID جو ہے وہ file کے اندر store ہوا ہے ہمارا مقصد تھا کہ file میں سے اس کا specific process ID get کرنا اور وہ in the end اس location سے ہمیں ملے گا اور اس location کے اندر جو اس کی process ID کی field ہے وہ return کر دی جائے گی to the calling program بھنٹ